اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یقین ان ٹھیک ہوں گے یہ دیکھیں جی میں آپ لوگ کے لئے ایک نیا ولوگ لے کر آئی ہوں آج کا ہمارا ولوگ سپین کے ایک فیسٹیول پر ہے جس کی ہسٹری تو خیر مجھے خود بھی نہیں پتا لیکن میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی کہ بچے کیا کرتے ہیں اس فیسٹیول میں لے جی میرے بچوں کے سکول والے پورا ہفتہ انہیں جو چیزیں کہتے ہیں آپ نے پہن کے آنی ہے بچے وہ پہن کے جاتے ہیں پورا سکول کے بچے پہن کے جاتے ہیں تو انہیں پہلے دن کہا گیا تھا کہ آپ نے ایک شیوز اور اور ایک شیوز اور یعنی کہ لگ لگ شیوز پہن کے آنے ہیں اور سیکنڈ ریک آ گیا کہ آپ لوگوں نے اپنے سائز سے بڑے کپڑے پہن کے آنے ہی دیکھیں میری بیٹی نے میری شرٹ پہنی ہوئی ہے سوری میں یہ دو تین کلپ جو ہیں صحیح سے ریکارڈ نہیں کر پائی تھی یہ دو کلپ ایسے ہیں آگے کی ویڈیو بلکل ٹھیک ہے ساری جو بھی ہے لے جی تھرڈے بچوں کا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے کیپس پہن کے آنے ہی یا سر کے اوپر ائر بینڈ لڑکیوں نے لگا کے آنے ہیں یعنی کہ سر کے اوپر آپ نے کچھ نہ کچھ پہن کر آنے ہیں تو یہ دیکھیں میرے بچوں نے بھی سر پہ کچھ نہ کچھ پہن نہیں لیا تھا اور سچ بات یہ کہ مجھے یاد نہیں رہتا تھا بچے بہت ایکسائٹیڈ تھے تو بچے روز یاد دلا دیتے تھے مجھے کہ آج ہم نے یہ پہننا ہے اور چوتھے دن ان لوگوں کو بولا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے نائٹ سوٹ میں آنے ہیں آپ لوگوں نے کپڑے جو ہے وہ صبح صبح چینج کر کے نہیں آنے تو یہ لوگ جب صبح اٹھے نائٹ سوٹ میں انہوں نے شیوز پہننے اور یہ سکول چل پڑے فرائیڈے لاسٹ ڈے تھا فرائیڈے کوئی لوگوں کا فیسٹیول تھا ہر کلاس کا ایک الگ سے تھیم تھا بچے سے طرح ڈریس اپ ہوئے تھے میری بیٹی کی کلاس جو تھے اس نے بلیک ڈریس پہننے تھے اور اس کے بعد یہ سٹار پہننے تھے اوپر اور سکول والوں نے کہا تھا کہ جو سٹار ہے یہ آپ لوگوں نے خود گھر میں بنا کر دینے ہیں کمپران نہیں کرنے اور میرے بیٹی کی کلاس کا تھیم یہ تھا کہ اس نے پورا وائٹ ڈریس پہن کے جانا تھا وائٹ شیوز وائٹ پینڈ وائٹ شیئر پورا ڈریس وائٹ پہننا تھا اس نے لیں جی اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یاد دلاتی جاؤں کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں اور اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کا بٹن تو آپ کو بتا ہے آپ نے دبانا بلکل بھی نہیں بھولنا خیر بچے تو صبح سکول آگئے تھے ہم سکول انہیں چھوڑ کے خود گھر چلے گئے تھے سکول والوں نے بولا تھا کہ آپ لوگوں نے دوبارہ تین بجے آنا ہے فیسٹیول میں پیرنٹس نے بھی شامل ہونا ہے تو پھر دوبارہ تین بجے میں سکول گئی تھی تو پھر میں نے ویڈیو بھی ساتھ ساتھ بنائی اور اب آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں میں میرے بچوں کا جو سکول ہے وہ سکس کلاس سک ہے تو سب سے پہلے سکس کلاس آئی تھی اور انہوں نے جو بھی تیار کیا ہوتا وہ انہوں نے کر کے دکھایا سکس کلاس کے بچوں کا یہ ایکٹ دکھنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا دیکھ کے واقعے بہت مزا آیا تھا اور انہوں نے بہت اچھے سے یہ ایکٹ کر کے بھی دکھایا تھا اصل میں میرا خیال تھا کہ شاید ون بائی ون ساری کلاس سے آئیں گی جس سے پہلے سکس کلاس آئی ہے بعد میں فیفت آئے گی فورت آئے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا صرف سکس کلاس آئی اور انہوں نے جو کچھ بھی تیار کیا تھا وہ کر کے دکھایا لیکن اس سے پہلے بارہ بجے بھی سکول والوں نے فنکشن کیا تھا تب بھی پیرنٹس کو بلایا تھا لیکن میں نہیں گئی تھی اس لئے مجھے نہیں پتا وہاں پر کیا ہوا تھا لیکن دوسرے پیرنٹس کیا رہی سی کہ تب ساری کلاسوں نے کچھ نہ کچھ کیا تھا لیکن خیر جو ان بچوں نے کیا اچھا کیا تھا لیکن اس کے بعد جو بچوں نے کیا وہ بھی دیکھ کر مزا آیا تھا آپ لوگ میرے ساتھ رہیے اور دیکھئے گا آپ لوگ کو بھی اچھا لگے گا کمنٹ بوکس میں آکے آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ کیسا لگا اور مجھے مزید ولوگ بنانے چاہیے یا نہیں بنانے چاہیے آپ لوگ نے لازمی مجھے کمنٹ سیکشن میں آکے بتانا ہے میں آپ لوگ کے کمنٹس ہمیشہ ریٹ کرتی ہوں اور مجھے وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ لوگ کیا پسند کرتے ہو کیا نہیں پسند کرتے ہو دیکھنا لیں جی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مجھے لگا ساری کلاسیں ون بائی ون آئیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا تھا اس کے بعد ساری کلاسیں اکٹھی آگی تھی اور پھر بچوں نے ڈانس کیا جو بھی انہوں نے ایکٹ کرنا تھا وہ کیا جو کہ شاید ہماری سمجھ میں نہیں آرہا تھا لیکن ان لوگوں کو سمجھ میں آرہا تھا وہ لوگ کیا کر رہے ہیں لائنز میں الگ الگ کلاسیں ساری کر رہی تھی لیکن ایک ساتھ ہی ساری کٹھی آگئی تھی اور بچوں کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ اور بہت زیادہ خوش ہیں آپ لوگ کو بھی نظر آ رہا ہوگا میری جتنی بھی فرنڈز ہیں وہ سب یہ کہتی ہیں کہ ان کے بچے جن سکولوں میں جاتے ہیں تو ان کے سکول والے کہتی ہیں کہ جو کوسٹم ان لوگوں نے پہنے ہیں تو وہ پیرنٹس انہیں خرید کے دے دیں اور وہ پہن لیں لیکن میرے بچوں کی سکول والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے خود گھر میں بنا کر انہیں دینا ہے تو اگر نہ بنا کر دو تو وہ کہتے ہیں کہ نی جی بنا کر دو لیکن آپ نے خرید کے نہیں پینانا تو یہ سب بچوں کے پیرنٹس نے خود ہی نے بنا کر دیا ہوئے جو بھی رنو پر پینا ہوئے ہر کلاس کا الگ سے ایک تھیم تھا دیکھیں نیچے کی ڈریسنگ جو تھی وہ سیم کلر تھی پوری کلاس کی خیر بچے کافی درودم مچاتے رہے ادھر سے ادھر کھیلتے رہے کھیل نہیں رہے تھے وہ کچھ نہ کچھ ایکٹ کر رہے تھے جو کہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا یہ دیکھیں جی یہ میرا پیارا سا بیٹا بھی یہاں پر کھڑا ہوا ہے اور اس کو نہیں پتا تھا کہ میں اس کی ویڈیو بنا رہی ہوں دیکن آج ایک بری بات بھی وہ بھی شیئر کر دیتیوں آپ کے لوگ کے ساتھ سب بچوں نے اپنی جاکٹ اتار کے ایک جگہ پہ رکھی تھی اور جب فنکشن ختم ہوا تو سب بچوں نے اپنی جاکٹ اٹھائی اور پہنی لیکن میری بیٹی نے کہا کہ ماما میری جاکٹ نہیں مل رہی اور بہت ڈھونڈی اس کی جاکٹ لیکن نہیں ملی پتہ نہیں سکول میں کہاں گھوم ہو گئی اور مجھے سب سے زیادہ خوبصورت یہ جو چھٹے چھٹے سے بچے ہیں نا ییلو ڈریس میں یہ بہت اچھے لگ رہے تھے سب سے زیادہ خوبصورت مجھے یہ لگ رہے تھے بچے سب سے چھوٹی کلاس تھی سکول کی اور سب سے پیارے یہ لگ رہے تھے یہ دیکھیں جی یہ سیکنڈ والی کلاس تھی یہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن ان کی ٹیچر نے جو انہوں نے کوسٹیم پہنے ہوتا تو تروا دیئے تھے تو اس لیے یہ بچے اس طرح سے نظر آ رہے تھے لیکن یہ ییلو والی بچے بہت پیارے لگ رہے تھے بہت ہی کیوٹ لگ رہے تھے لے جی کافی دیر بچے ادھر سے ادھر بھاگتے رہے ڈانس کرتے رہے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے جو ان کی سمجھ میں آ رہا تھا لیکن مجھے لگ رہا تھا سارے مکس اپ ہو گئے ہیں لیکن وہ لوگ الگ الگ ہی تھے اپنی اپنی کلاس کے ساب سے تو اس کے بعد فائنلی جب وہ سب تھک گئے پھر اپنی اپنی کلاس کے لگ الگ سے گروپ بنا کے سرکل میں بیٹ گئے جیسے کہ بندہ کوئی تھک جائے تھا اس کے بعد ان کی ٹیچرز نے ان میں چوکلیٹ ٹکسیم کی اور ساتھ میں کھانے کے لیے کیا دیا تھا پتہ نہیں کیا دیا تھا کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا دیا تھا کہہ سکتے ہیں کہ کیک کہلیں یا بن کہلیں چوکلیٹ کے ساتھ وہ دیا تھا اور بچے سکون سے بیٹھ کے کھا رہے تھے سارے اور ہر ٹیچر جو اپنے کلاس کے بچوں کے ساتھ تھی تو یہ دیکھیں جی ان کی ٹیچر جو ہے وہ انہیں دے رہی ہے گلاس اور بچہ خالی گلاس ہی موں میں لگائی جا رہا ہے چوکلٹ بعد میں ڈالی تھی انہوں نے گلاس کے اندر پھر لاس میں انہوں نے پیڈنٹس کو بولا کہ آپ میں سے جو کوئی لینا چاہتا ہے تو لے لے تو پہلے سب نے کہا نہیں ہم نے نہیں لینا اور اس کے بعد پھر سب باری باری اٹھ کے آگے اور ہم بھی اٹھ کے آگے ہم کیسے پیچھے رہ سکتے تھے پھر ہم نے بھی یہاں سے آکے چوکلٹ لی اور لے کے اس سے کھایا پیا کچھ بھی سمجھ لیں اور اس کے بعد بچے پھر سکھینے لگ گیا بچوں کی سکول کی چھوٹی کا ٹائم ہو گیا تھا اور جب چھوٹی کے ٹائم پہ پتا چلا کہ جیکٹ نہیں مل رہی میری بیٹی کی تو تقریباً پندرہ بیس منٹ جیکٹ ڈھونتے رہے میں بھی میری بیٹی بھی اس کی فرینڈ بھی اس کی ٹیچر بھی لیکن اس کی جیکٹ پورے سکول میں کہیں نہیں ملی اور مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا اور بہت غصہ بھی چھوڑا تھا اس ٹائم پہ صحیح بتاؤں تو فائنلی اس کی ٹیچر نے بولا ہے کہ منڈے کو تو چھوٹی ہے ٹیوزڈے کو جب سب کلاسے آئیں گی تو پھر ٹیوزڈے کو میں سب سے پوچھوں گی اور اگر ملی تو دے دوں گی پھر ہم لوگ گھار آگے کہ چلو اب نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہم لوگ جاتے جاتے میں آپ لوگ کو پھر سے یاد دلاتی جاؤں کہ اگر میرے چینل پہ آپ لوگ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کا بٹن تو آپ کو پتا آپ نے دبانا بلکل نہیں بھولنا اور کمنٹ سیکشن میں آکر لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگ کو میرے آج کا ولوگ کیسا لگا لازمی بتائیے گا آپ کے کمنٹ سے ہمیں بہت کچھ پتا چلتا ہے چلیں جی آپ سب لوگ اپنا ڈھیر اڈھیر خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس کسی اور ویڈیو میں کسی کوکنگ کی ویڈیو میں یا کسی ولوگ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملوں گی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ